موسیقی نمسکار میں ہوں پریانکہ ہمارے خاص بجنس سٹو پراپٹی بازار میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے فلات کی قرید وکری میں پار درشتہ لانے کے لیے تین سال پہلے یو پی اپارٹمنٹ ایکٹ بنا مگر اسے نویڈا اور گریٹر نویڈا میں لاغو کرنے میں دیری کی گئی سپریم کورٹ کے ہستقشیب کے بعد آخر کا نویڈا اور گریٹر نویڈا کے پرادکروں نے اس ایکٹ کو سوموار سے لاغو کر دیا ہے اس سے جہاں فلات کرداروں میں خوشی کا ماحول ہے وہیں بلڈرز پریشان ہیں تو کیا ہے یو پی اپارٹمنٹ ایکٹ اور کسی ہوگا فائدہ کسی ہوگا نقصان اس بارے میں ہم چرچہ کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک بڑا فانل موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کچھ خاص مہمان ہے اس پر وستار سے چرچہ کرنے کے لیے جہاں پراپٹی معاملوں کے وکیل ہیمانشو پادیا جی ہے پادیا جی آپ کا سواگت کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ رپی ایل کمپنی کے سی ای او ہیں اشوک کمار ورمہ جی اشوک جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے چارٹٹ ایکاؤنٹنٹ ہے اور لانڈ کوج کوم کے پاؤنڈر ہے اجیت گویل جی گویل صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ساتھ ساتھ نیوز روم سے ہماری ساہی ہوگی منو لکھوترا بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اس مسئلے پر اپنی رائے دینے کے لیے کیونکہ پورا جو رپورٹ انہوں نے تیار کیا ہے لیکن سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا ہے یوپی اپارٹمنٹ ایکٹ اس رپورٹ کے ذریعے یوپی اپارٹمنٹ ایکٹ سے خریداروں میں خوشی کی لہر بیلڈروں پر کسی کی نکیل خریداروں کی ہوگی چاندی کافی لمبے سمیے کی انتظار کے بعد آخرگار یوپی اپارٹمنٹ ایکٹ کو نویڈا و گریٹر نویڈا میں بھی لاغو کر دیا ہی گیا اس سے جہاں فلیٹ خریداروں کی چاندی ہی چاندی ہو گئی ہے وہیں بیلڈرز کی راتوں کی نیم دھڑ گئی ہے اس سے اب یہ تو تیہ ہو ہی گیا ہے کہ اس ایکٹ کے لاغو ہو جانے سے اب بیلڈرز نیم اور خانون کی دھجیاں نہیں اڑا پائیں گے گھر خریدنے والوں کے پاس اب زیادہ ادھکار ہوں گے اب بیلڈروں کی منمرضی بلکل نہیں چل پائے گی ویسے یوپی ایکٹ کے آنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا چلیے ہم آپ کو پورے وستار سے اس کی جانگاری دیتے ہیں کیا ہے یوپی اپارٹمنٹ ایکٹ یوپی ویدھان سبھا سے پاس کیا گیا ایک خانون نومبر دوہزار دس میں اس ایکٹ کو پاس کیا گیا تھا اس کا ادش ریل اسٹیٹ میں پاردشتہ لانا ہے اس خانون کے تحت ادبردیش کے سبھی خشتر شامل ہیں یہ ایکٹ کا پرابدھان چار یا اس سے ادھیک سٹوری کی بیلڈنگ کے اوپر لاغو ہوتا ہے بیلڈر نہیں کر پائیں گے منمانی ایکٹ کے انسار بیلڈر کو پروجیکٹ سے جڑی سبھی چانگاری ایتھارٹی کو مہیا کرانی ہوگی بیلڈر کو پروجیکٹ کا پجیشن تیس سمیہ پر دینا ہوگا ید بیلڈر سمیہ پر پجیشن نہیں دے پاتا ہے تو ایسی استھیتی میں اسے خریددار کو پینائلٹی دینی ہوگی ایسے ماملے میں ایتھارٹی کے پاس بیلڈر کے خلاف کاروائی کرنے کا ادھکار ہوگا بیلڈر کو پروجیکٹ کے اوپن اور کامن ایریا کا سپشٹ ویورن دینا ہوگا بیلڈر کو نرمار سے چھوڑی ہر ایک چانگاری مہیا کرانی ہوگی پجیشن کے بعد سوسائیٹی میں سبھی ادھکار آر ڈیبلو اے کے پاس ہوگا جد بیلڈر پروجیکٹ کا لی آؤ فلیٹ کا فلور وہاں ایف اے آر پتلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے بائیر سے سہمتی لینی ہوگی وہی خریداروں کو کافی فائدہ ہوگا جہاں پروجیکٹ کا نرمان پرادی کرن کی اور سے پاس نقشے کے حساب سے بنے گا وہیں بیلڈر اپنی اور سے کچھ بھی چینج نہیں کر پائیں گے کار پارکنگ کے جگہ کا استعمال کسی اور کام میں نہیں کیا جا سکے گا بیسمنٹ میں شاپ نہیں بنائی جا سکے گی بیلڈر کو اپارٹمنٹ بننے کے ترنت بعد کمپلیشن سرٹیفیکٹ لینا ہوگا کمپلیشن دینے والے ادھکاری کے ذمہ داری ہوگی کہ اپارٹمنٹ میں اوید نرمان نہیں ہوا ہے اس کی چانچ کریں اگر بعد میں کوئی خامی پائی چاہتی ہے تو ادھکاری کو سزا ہوگی یو بی ایکٹ کے پاس ہونے سے اوید فلائٹ کے نرمان پر روک تو لگے گی ہی ساتھ ہی ساتھ خریدار کو سپر ٹیکچر سے ستھی کا سامدہ نہیں کرنا پڑے گا بیلڈر پروجیکٹ کے اندر اترکز ٹاور اور فلائٹ کا نرمان نہیں کر پائیں گے اور اگر کریں گے تو چیل کی ہوا کھانی پڑے گی سدیشن نیوز کے لیے بیجنس ڈسٹ سے منو لکھوترا کی ریپورٹ چلیے تو اپنا اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھ لیا ہے کہ کس طرح سے نویڈا اور گریٹر نویڈا میں اب یو پی اپارٹمنٹ ایکٹ لاغو ہے اس ایکٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے خاص صور سے جو نویشک ہیں جو قرددار ہیں انہیں اس ایکٹ سے فائدہ ہونے والا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پر بیلڈروں کی منمانی بھی دیکھنے کو ملتی تھی وہ منمانی اب رکتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کس طرح کی پراودان ہے کیسے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا جائے سکتا ہے کسے اس ایکٹ سے نقصان ہونے والا ہے اور کچھ جگہوں پر اس ایکٹ کو لے کر منمانی کی بات بھی سامنے آ رہے کچھ لوگ اس کا ویرود بھی کر رہے ہیں اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو تابہیں کہ ہمارے ورشت سیوگی روعتپن بھارتی جی بھی ہیں تپنجی سب سے پہلے آپ سے ہی میرا سوال ہے یو پی ایکٹ جو ہے وہ ہے کیا آخر یہ سمجھانے کی کوشش کریں حالانکہ ریپورٹ کے ذریعے ضرور ہم نے بتایا لیکن وستار سے اسے بتائیں مہاراستو گزرات میں اس طرح کے ایکٹ پہلے سے بنے ہوئے تھے راج سرکار کا بھی شہد تھا بہت ورشوں سے مانگ ہو رہی تھی کہ جو خریدار اور بیچنے والا جو ہے دونوں کے بیچ میں ایک پاردرشتہ لائی جائے ہر طرح کا تو ایک تو ورشوں سے یہ ہو رہا تھا کہ انواند ہو جاتا تھا ایگرمنٹ ہو جاتا تھا پر جس دن بیلڈر اور خریدار میں ایگرمنٹ ہوتا ہے ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے اسی طرح آپ کو نویڈا اور کانپور میں بھی اس طرح سے کرانا پڑے گا تو پہلی بات ہے کہ وہ اس ایگرمنٹ کا ویلو بڑھ جائے گا بیلڈر کو بھی فائدہ ہوگا اور خریدار کو بھی فائدہ ہوگا دوسرا اس کا لاب سیدھے سیدھے جو آٹھ لاکھ جو فلیٹ ابھی بن رہے ہیں پروسس میں ہیں ان کے خریداروں کو ڈائریکٹ ہوگا اس کو دیری ہونے میں جو ولمب ہوا یہ ایک بیباد کا بشے بن گیا ہے کہ دوہزار دس سے اسے نویڈا میں لاغو مانا جائے یا دوہزار چودم میں سنبار سے لاغو مانا جائے اس کا انٹرپٹیشن ہو رہا ہے سوپر ٹک کے معاملے میں جو بیک ڈیٹ سے فیصلہ ہوا یدی سپریم کورٹ بھی مہر لگا دیتی ہے تو دوہزار دس کا فیصلہ آتا ہے تو ہزاروں جو فلیٹ ہے اس کے جد میں آ جائیں گے نہ جانے کسی میں کوئی گلتی کسی بیلڈر نے کر دی تو وہ اس کی چپیٹ میں آ جائے گا اسے اس کا خاندی آسہ بھگتنا پڑے گا اس کو سرکار کو پرادی کرن کو جلد سے جلد تیہ کر دینا پڑے گا بتانا پڑے گا مجھے شک ہے پریانکا کہ مشنری اتنی چھوٹی ہے پرادی کرن کے پاس ان کے پاس آدمی نہیں ہے اور اس سیٹ کے کتا ہے ایک نوڈل افسر بٹھا دیے گا نوڈل افسر خود سی او ہوں گے پرادی کرن کے اب ان کے پاس کیا سمیں ہے کیا وہ سارے بیلڈر کے سپورٹ کا معاینہ کر پائیں گے اور پہلے تو ان سے حلف نامہ مانگا جا رہا ہے گازی آباد میں پچھلے تین سال سے حلف نامہ مانگا جا رہا ہے اب تک سترہ بیلڈر نے دیا جبکہ وہاں سیکڑو ایسو پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ سنکھیا میں کئی گناہ سنکھیا میں نوڈا میں بنا ہوا ہے تو ایک بڑا چیلنج ہے پرادی کرن کے لیے کہ اسے انفارمیشن کیسے بیلڈر سے لیا جائے خریداروں کو کیسے مہیا کرائے جائے کیا اس میں گربڑی ہو رہی ہے نوڈل افسر کی بڑی جبردست یہ آپ نے بتایا ہے خاص طور سے اگر خریداروں کی بات کی جائے تو خریداروں کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے بیلڈرز کی کچھ جگہوں پر ہم سبھی بیلڈرز کی بات نہیں کر رہے ہیں کچھ جگہوں پر کئی بیلڈرز ہیں جو پاردرشی طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں بہتر طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں خامیہ ہو جاتی ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں جس کا خامیہ آزا خریدار کو بھوکت نہ پڑ سکتا ہے لیکن اس ایکٹ کے آنے سے اب ان خامیوں سے بھی انہیں نظات مل سکتا ہے برمجی آپ کے پاس آنا چاہوں گے آپ اس ایکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اپارٹمنٹ ایکٹ گنمنٹ جب لاغو کرتی ہے تو اس کو لاغو کرنے کے پہلے بہت سارے سٹیڈی کرتی ہے اور وہ سٹیڈی کرتا ہے تو صرف اتر پردیس میں لاغو ہو رہا ہے تو اتر پردیس کے نیم اور کانون کو نہیں سٹیڈی کرتا ہے وہ باہر کے بھی کانون اور کانون کو سٹیڈی کرتا ہے جو انٹرنیشنل لیگرز پر ہوتے ہیں بہت سارے جگہ پر کام ہو رہے ہیں جیسے بھی آپ دوبائی دیکھیں شنگاپول دیکھیں جو انٹرنیشنل بازار میں کام ہو رہا ہے جو بیلڈرز وہاں بنا رہے ہیں فلیٹ اور لوگوں کو بیچ رہے ہیں اس میں ایک دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ جو گنمنٹ کا جو آتھرٹی ہے جو پرادکرن ہے وہ پرادکرن اپنے جو بائی لاز ہے جو ان کا نیم ہے اس نیم میں کچھ فلو رکھتے ہیں جس کے سلطہ بیلڈرز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ادھی گنمنٹ ایف ای آر کی بات کرتے ہیں ایف ای آر آپ نے ادھی کچھ چیز کا فکس کر دیا کہ بھئی آج گازیاباد میں یا نویڈا میں ٹو پینٹ فائیب کا ایف ای آر ملے گا لیکن اس کے بیسس پہ آپ نے کہا کہ نہیں جی ٹو پینٹ فائیب کا ایف ای آر تو ملا لیکن آپ کا کچھ پرسنٹس پرچیزیبول بھی مل سکتا ہے آپ خرید سکتے ہیں ایف ای آر کو ایک فلو ہے ایک اس فلو کے چلتے ہیں بیلڈرز اس کو اس امید میں رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج ہماری بیلڈنگ چودہ منجل گی بن رہی ہے کل ہم اس ایف ای آر کو پرچیز کر لیں گے ہم سولہ منجل بنا لیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک اور فلو ہے کیا کہ صرف پرچیز ہی نہیں کر سکتے ہیں خرید ہی نہیں سکتے ہیں ایف ای آر کو آپ ایف ای آر کو کمپونڈنگ بھی کرا سکتے ہیں تو ای بھی ایک فلو ہے گورنمنٹ کو ان سارے چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہے بیلڈر اپنے مرجے سے کچھ نہیں کرتا ہے بیلڈر نیم کے تحت ہی کرتا ہے چلی آپ کا معنی ہے کہ بیلڈرز سارے پرکریا کو نیم کے تحت ہی پولو کرتا ہے حالانکہ کئی لوگوں کا یہ معنی ہے کہ کئی جگہوں پر بیلڈرز کی منمانی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کے پاس آنا چاہوں گی گویل صاحب آپ کیا سہمت ہیں برما صاحب کی بات چیز سے میں برما جی سے بلکل سہمت ہوں جبکہ ہمارے پڑوس میں ہی گھڑ گاؤں میں اور پورے ہریانہ میں اتنے ٹرانسپرینٹ لوہ ہے وہاں پہ اس طریقے کا کمپونڈنگ کا یا ایڈیشنل ایف ای آر پرچیج کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے ایک بار وہاں پروجیکٹ اپروو ہونے کے بعد اس طریقے کی اس طریقے کی ہم کوئی بھی آمنڈمنٹ نہیں لا سکتے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نہ تو بائر کو نہ ہی بلڈر کو کوئی اس طریقے کی پریشانی آتی ہے جس سے کی کل کو انہیں پروجیکٹ میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے دوسرے میں اس کو جیسے آپ نے بھی کہا کہ UP اپارٹمنٹ ایکٹ آنے سے ہوم بائرز کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے میں اسے ہوم بائرز کے لیے بلڈرز کمیونٹی کے لیے پوری انڈسٹری کے لیے بڑی خوشی کی بات مانتا ہوں اگر ہم اس طریقے سے ٹرانسپرینٹ انڈسٹری کو بنا دیں گے تو انڈسٹری کی گروت بہت زیادہ ہو پائے گی لوگ ساحس کریں گے آپ نے کہا کہ سب ہی کے لیے خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب ہی کو فائدہ پہنچائے گا اور جیسا کہ ورما صاحب کہہ رہے ہیں بلڈرز کی بات کی جائے تو بلڈرز ہر جگہ کافی زیادہ کلئر ہوتے ہیں چیز کو دھیان میں رکھ کر کہتے ہیں لیکن سرکار کا بھی ہستقشپ ضروری ہے آپ کے پاس آنا چاہوں گے ہمانچو جی آپ پروپرٹی معاملوں کے وقیل ہے تمام چیزوں پر آپ کی نظر رہتی ہے آپ اس ایکٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور خاص طور سے جو عام جن مانس ہے وہ ایکٹ کے بارے میں اتنے بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پاتا ہے جس طرح سے پڑھے لکھے لوگ اور ورگوں کے لوگ سمجھتے ہیں اس ایکٹ کو وہ کیسے سمجھے کیسے اس ایکٹ کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں دیکھئے عام جن مانس اور ایک پڑھے لکھے وکیل اور پڑھے لکھے آدمی میں کیوالی کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ وہ انٹرپیٹیشن جانتا ہے ایک عام آدمی انٹرپیٹیشن کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا ایک پڑھا لکھا آدمی اس چیز کو بہتر طریقے سے اور بہتر چیزوں کو اچھی طرح سے ایوالو کر لیتا ہے سب سے بڑی بات جو یہ چیز ابھی میسنگ تھی کہ اس کا جو پرٹیکولر اوبجیکٹ تھا 2010 کا جو آپائیڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا بیسک ریزن یہی تھا کہ یوپی ایک کرشی پردھان پردیش ہے اور اس لیے اس ایکٹ کو لانا بہت جروری تھا دوسری اس ایکٹ میں بہت بڑا سنتولن بنایا گیا ہے ایک نویشک کا ایک پروپرٹی بیلڈر کا اور تیسرا کی کیسے طرح سنشت کیا جائے کہ جس آدمی نے کسی چیز کو پیمنٹ کر دیا ہے اس کو اتنے پیسے کی چیزیں مہیا کرائی جائیں جیسے اس ایکٹ کے پرویزن میں دے رکھا ہے کہ لیاؤٹس پلان اس آدمی کو دینے پڑیں گے جو کنزیومر ہے اس آدمی کو یہ بتانا پڑے گا کہ انڈ کمبرنسز فری جگہ ہے کہ نہیں ہے اس آدمی کو یہ بتانا سنشت کرنا پڑے گا کہ بھائی میں اتنے دنوں کے بعد میں آپ کو یہ اپارڈمنٹ ایویلیبل کرا دوں گا اپارڈمنٹ کی دیفنیشن اس میں سیکشن ٹو میں اس پرٹیکلر ایکٹ میں دے رکھی ہے کہ کیا چیز اپارڈمنٹ ہوگی اس کے علاوہ اس میں یہ بھی پرویزنز ہیں کہ اگر بھوگتا یا نویشک کسی بھی طرح سے انسٹالمنٹ پیمنٹ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پرویزن ہے تو ایک بیلنس بنایا گیا تھا پر آج اس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ سپر ٹیک والے میٹر میں علاباد ہائی کورٹ نے اس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ پایا کہ اس کا وائلیشن ہوا تھا اور اسی لیے یہ نیڈ آرائز ہوئی کہ اس کو نویڈا میں بھی لاغو کرنا چاہیے چلے آپ نے کہا کہ کچھ ایسے مسئلے تھے جس کے وجہ سے نیڈ ہوئی اور اسی لیے اس ایکٹ کو لاغو کیا گیا آنے والے دنوں میں اس کا ایفیکٹ کہا کہاں دیکھنے کو ملے گا اور لوگ کتنے زیادہ آویئر ہیں اس ایکٹ کو لے کر اس وقت ہی ترک کریں گے نیوز روم کا منو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے منو آپ سے جانا چاہیں گے آپ نے اس رپورٹ کو تیار کیا لوگوں کے بیچ میں گئی ہیں کیا واقعی لوگوں کو پتا ہے کہ اب نویڈا اور گریتر نویڈا میں یو پی اپارٹمنٹ ایکٹ لاغو ہو گیا ہے جس سے وہ فائدہ لے سکتے ہیں جی برینکہ لوگ کافی خوش ہیں جب سے یو پی اپارٹمنٹ ایکٹ جب سے لاغو ہو چکا ہے تب سے لوگوں میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ لوگ کافی سمجھ سے پریشان تھے لوگوں کو لگتا تھا کہ اب ہم فس گئے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ہیرہ فیری ہو چکی ہے ہمیں فلیٹ نہیں مل پائے گا لیکن جب سے یو پی اپارٹمنٹ ایکٹ لاغو ہو چکا ہے تب سے لوگوں میں ایک خوشی کی لہر ہے کہ کم سے کم ہم نے جو اپنے ایک سپنوں کا گھر خریدا تھا تو ہم اس میں اب جا پائیں گے اب ہمارے ساتھ کوئی ہیرہ فیری نہیں ہو پائے گی تو یہ دیکھنے کو ملا ہے ہم نے فیلڈ میں جا کر کئی لوگوں سے بھی بات کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں اس ایکٹ سے کم سے کم ہمارے ساتھ پاردرشی تا تو کم سے کم ہو پائے گی آپ نے کہا کہ لوگوں کے اگر بات کی جائے تو لوگوں کی رائی یہی ہے کہ اس ایکٹ کے آنے سے وہ خوش ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پاردرشی طریقے سے کام ہوگا اور کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پر ہیرہ فیری دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہیرہ فیری سماپت ہوگی ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اس ایکٹ کی بات کی جائے یہ ایکٹ لاغو کب سے مانا جائے گا کیونکہ اگر گریٹن اوڈا کی بات کی جائے بہت سے بلڈرز ہیں جن کے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں بہت سے ایسے گھر ہیں فلیکس ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ان کا ایفیکٹ کہاں کہاں پر پڑے گا کن کن جگہوں پر اس ایکٹ کو لاغو مانا جائے کیسے جو خریددار ہیں وہ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں بلڈرز اپنی بات کو کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں تمام ایسے سوالیں ان سوالوں کو جواب لیں گے لیکن فلحال رکھیں گے چھوٹ اسے بریک کیلئے چل لڑتے ہیں بنے رہے مر وشش کاری کرم پروپٹی بازار کے ساتھ